محترم جنام محمد سحیل کراچی اسلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائل اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمائے آپ نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کی گویا ایک مشہور زمانہ جو مناجات ہے اس کے ایک شیر کو کوپ کیا آپ نے فرمایا کہ آلہ حضرت کی مشہور زمانہ مناجات کا آخری شیر ہے جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے اور اس میں آپ نے لفظ خوابِ گران کا متبادل کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے مسئلہ یہ ہے لفظ خوابِ گران سے آلہ حضرت کی مراد کیا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم ہیں اور دنیا سے جب ہم برزخ میں جائیں گے قبر میں تو یہ ایک بہت طویل زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں یہ خوابِ گران یعنی اس دنبی نین سے جب میں جاؤں گا تو جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یعنی قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو نبی کریم علیہ السلام کی عشق کی دولت احمد رضا کے شامیل حال ہو جائے تو دیکھیں کتنا پیارا شیر ہے ہم تو اسے بطورِ مناجات جمعے کے دن یعنی ہر جمعے کو یہ مناجات کے کئی شیر پڑتے ہیں اور یہ بہت اچھی دعا دی آپ نے فرمایا لفظِ خوابِ گران کا متبادل کوئی ہے تو دیکھئے شیر ہی اس میں جب آپ آئیں گے اس میدان میں جب قدم رکھیں تو کوئی شیر کا کوئی لفظ اگر ادھر ادھر کر دیا جائے تو بیچ میں سختہ آ جائے گا اور یا تو پہلے شیر کا وزن کم اور بعد کا شیر کا وزن جو ہے یہ بڑھ جائے گا جو فنی شیر کے فنی اعتبار سے یہ بہت ہی ناقص کہلاتا ہے لہٰذا خوابِ گران کا معنی یہ ہے قیامت کے دن اٹھنا جو ایک لمبی ہماری خوابگاہ ہے قبر اس سے جب میں اٹھوں تو نبی کریم علیہ السلام کے عشقہ مجھے ساتھ ہو تو خوابِ گران کا ترجمہ یہ ہے لیکن اگر آپ مناجات میں اس کا متبادل کوئی لائیں گے تو شیر کا وزن برقرار نہیں رہے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کوئی شیر و سخن کی دنیا کا آدمی ہو وہ یہ سمجھے گا یہ کسی اناعی شاعر کا شیر ہے اس لئے اس کو جونکاتوں باقی رکھا